حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تسحروا فإننا فی السحور برکا اے لوگو تم سحری کیا کرو سحری کھایا کرو اس لیے کہ سحری کھانے میں برکت ہے تو گویا ایک آدمی کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو ایک آدمی بگیر سحری کھائے روزہ رکھ سکتا ہو لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کھانے کی ترغیب دی ہے یہ آپ کی سنت ہے تو ایک مسلمان کو اسے سنت سمجھ کر کے ادا کرنے کی کوشش کرنا چاہیے اس چیز کو یہ جاننا چاہیے کہ ہمارے نبی نے چونکہ سحری کھائی ہے اور آپ نے کھانے کا حکم دیا ہے جیسے آپ دیکھیں حضرت عرباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہتے ہیں دعانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نے مجھے بلایا علیہ السحور سحری کھانے کے لیے فیر رمضان کے اندر فقال حلمہ علیہ الغدہ المبارک تم جو ہے اس مبارک کھانے کی طرف آؤ تو آپ دیکھیں اللہ کے نبی نے سحری کے کھانے کو باورکت کھانا قرار دیا مبارک کھانا قرار دیا اور اس کے ذریعے سے اللہ کے نبی نے ترغیب دی کہ گویا سحری کھانا یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور ایک امتی کے لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنا یہ ہمارے لیے سعادت مندی کا باعث اور ذریعہ ہے سحری کس کو کہتے ہیں ہوا اسمن ما یتسحر بیہی من التعامی و شراب آدمی طلوع فجر سے پہلے سحر کے وقت میں جو کھاتا ہے جو پیتا ہے اس چیز کو سحری کہا جاتا ہے جیسا کہ صاحب تحفہ نے اس کی یہ تاریخ بیان کی ہے ایسے ہی آپ دیکھیں مذکورہ حدیث میں برکت کا معنی سنت پر عمل کرتے ہوئے سحری کھانے میں عجر و سواب رکھا گیا ہے میں بغیر سحری کے روزہ رکھ سکتا ہوں بلکہ نبی کی سنت کو اختیار کرنا اصل ہے تو میرے بھائیوں ہمیں اور آپ کو یہ بات سمجھنا اور جاننا چاہیے کہ سحری ایک مبارک عمل ہے ایک روزہ دار اس کے ذریعہ سے تقویت حاصل کرتا ہے قوت حاصل کرتا ہے اللہ تعالی کی عبادت پر اس سے اس کو قوت ملتی ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہوتی ہے تو یہ ہمارے لئے ایک بہترین عمل ہے اجسہ ہی آپ دیکھیں حد ایک شخص صحابہ اکرام میں سے ایک شخص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہتے ہیں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس وقت جب آپ سہری تناول فرما رہے تھے سہری کھا رہے تھے تو آپ نے فرمایا انہا برکت اعتاکم اللہ ایہا فلا تدعو یہ برکت ہے یہ برکت ہے سہری اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں اس چیز کو عنایت کیا ہے تو اس لئے تم سہری کھانا مت چھوڑا کرو یہ سنن النسائی کی صحیح درجہ کے لئے آئے تھے تو آپ اس حدیث سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ترغیب دیا ہے کہ سہری کھاؤ سہری میں برکت ہے